لیکن یہ میرے ساتھ ساری ڈراما بازی کی گئی عورت کارڈ میرے ساتھ کھیلا گیا گھر اس کو لے گیا عمرہ میں نے کروایا دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے وہ اپنی بیوی کو گھر کے اندر کسی کے سامنے جا کسی کو بتاتا نہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملات بنے میری بیٹی موجود ہے لیکن میں اپنی بیوی کے پاؤں پڑا ہاتھ میں نے رکھے کسی کو ایسی ماں نہ دے کسی کو ایسی بیٹی نہ دے کسی کو ایسی بیوی نہ دے کہ میرے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی کہا یہ گشتری کو لے کے جاؤ میں پنچائت لے کے گیا میرا مامو ساتھا میں پھر روتا ہوا جب میں ان کے سامنے گیا ان نے کہا کہ آپ دس جو میرے گھر میرا گلچن توانا کرو میرا جدو میں اس کو باپردہ رکھنا چاہتا تھا میں اس کا معینہ تھا کہ یہ چار پائی پہ پڑی رہی میں شور اس کا اس کی خدمت کرتا رہا اس کی مالشنگ کرتا رہا ران مریض مجھے کہا جاتا ہے اپنے خاندان کے اندر بھائی مجھے بتا ہے یہ کہا گیا کہ زنا کرتا ہے ہم سے بھائی زنا کرتا ہے بہنوں کے ساتھ تو انہیں کہا وہ آپ کی بیوی تو نہیں لگتی وہ تو اس کی بیوی بنی ہوئی تھی اور ایک ہی بیٹھ کے پر یہ سوتے رہے جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے علاقہ برکت کالونی میں جہاں پہ آپ پچھلے دو دن سے سوشل میڈیا پہ اور دیگر میڈیاز پہ ایک کہانی سننے میں آ رہی ہے کہ امام مسجد جو ہیں وہ دس سالہ بچی کے ساتھ ریپ کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ان کی مسیس کی طرف سے ان پر مختلف قسم کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اب ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کٹوائی گئی ہیں کہ انہوں نے تشدد کیا ہے تو آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے اور یہ نوبت کیوں پہنچی جی اسلام علیکم شاہ صاحب کیا نام ہے آپ کا اور اب ہم یہ جو چیزیں سن رہے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے جی میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور یہ سب جتنی بھی میرے پر چیزیں باتیں کی جا رہی ہیں سارے کردار کشی میری کی جا رہی ہے اور میرا جو شعبہ ہے میں مسجد امام بھی ہوں خطیب بھی ہوں اور اس چونک کے اندر تقریباً میرے سو کے قریب طلابہ ہیں جو مجھ سے حفظ قرآن پاک کر چکے ہیں اس کے علاوہ علماء علادہ ہیں جن کو میں نے تدریس کی ہے جن کو میں نے درس ازامے کی کلاس بھی دی ہے الحمدللہ یہاں پہ محلے دار بھی مجھے جانتے ہیں میرے کردار سے واقف ہیں جہاں پہ بھی میں نے امامت کی ہے جہاں پہ میں نے امامت کی ہے میرے مقتدی بھی واقف ہیں اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ کاری سب کا کردار جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور جتنے بھی مجھ پر الزامات لگایا جا رہے ہیں سب کے سب بے بنیاد اور جھوٹے ہیں آپ کی شادی کب ہوئی اور آپ کی جو میسیز ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں یہ خراب کیوں نہ شروع ہوئے جی میری شادی دو ہزار بارہ میں ہوئی اور دو ہزار بارہ میں ہونے کے بعد ہم دس سال تک ہم اکٹھے رہے ہمارے تعلقات بھی اچھے رہے الحمدللہ بہترین ہمارے زندگی گزرتی رہی شاہ صاحب کتنے ماشاءاللہ بچے ہیں آپ کے اور ٹوٹل کتنے بچے ہوئے اور آپ جب شادی کر کے آئے اسی محلے میں آپ رہ رہے ہیں یا پہلے کہیں اور رہتے تھے جی میں اس میں ایک سال تک یہاں پہ رہا ہوں اس کے بعد پھر میں مسجد کے مکان میں میں نے زیادہ عرصہ وہیں پہ گزارا ہے حالانکہ میری بیوی کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا کہ جناب کاری صاحب اس کو گھر کے اندر تشدد کرتے رہے اور اس کی گھر والی فیملی والے بھی تشدد کرتے رہے حالانکہ یہ ان کے ساتھ رہتی نہیں تھی یہ تھی یہ علیدہ میں نے اس کو علیدہ رکھا اور میرے تین بچے اس ٹیم حیات ہیں ایک میرا بیٹا محمد اس کا نام تھا وہ بائیس دنوں کا ہو کر فوت ہو گیا اور دو میرے بچے جو ہے وہ زیہ ہو گئے لیکن یہ میرے ساتھ ساری ڈراما بازی کی گئی عورت کارڈ میرے ساتھ کھیلا گیا کاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو زوجہ ہیں ان سے آپ کے تعلقات خراب کیوں ہوئے وجہ کیا بنی جی تعلقات اس وجہ سے خراب ہوئے کہ میں نے پانچ لاکھ روپیہ جوڑ کی یہاں پہ رکھا ہوا تھا گھر کے اندر جو بکرہ عید کے بعد میرا ارادہ تھا گھر کو تعمیر کرنے کا جو پلاڈ میرا مانگا منڈی میں ہے تو میری بیوی نے وہ پیسے اٹھایا اٹھا کر کے میری بڑی جو میری سالی ہے نادیا اس کو دے دیئے اور اس نے آگے استعمال کر لیے نہیں دیں گے تو میں اس کو درب درب پہ گندہ کروں گی گھر میں بھی گندہ کروں گی فیملی میں بھی گندہ کروں گی خاندان میں بھی گندہ کروں گی اور ہر شوشل میڈیا پر جا کر میں کارسیب کو گندہ کروں گی حراسمنٹ بھی مجھے کرتی رہی اور مجھے میڈیا کی دھمکیاں بھی دیتی رہی جو کہ آج کل وہ کر بھی رہی ہے جی خاندان میرا اس کا سارا خاندان بھی میرے ساتھ ہے میرا خاندان بھی میرے ساتھ ہے اس کے بھائی سب سے بڑی میری دلیل ہے کہ اس کے بھائی میرے ساتھ ہیں یہ چھوٹا بھائی بیٹھا ہے بڑا بھائی بھی میرے ساتھ ہے اس کے بڑے بھائی کے گھر میں میری بہن بھی ہے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں یہ بڑی جو ہے وہ نادیا وہ بھی طلاقی آفتہ ہے چھوٹی طلاقی آفتہ ہے اس کو پھر اس کے چار بچے انہوں نے رول دی ہیں اس کے چار بچے انہوں نے رول دی ہیں پھر دوبارہ اس کی شادی کی دوبارہ وہ طلاق لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے پھر میری بیوی کے پیچھے چڑھے ہیں ایک اور جو بات سننے میں آ رہی ہے کہ آپ نے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے تشدد کیا ہے جس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں مجھے آپ دیکھیں میرا حلیہ دیکھیں یہاں سے میرے محلے سے پوچھیں میرے نمازیوں سے پوچھیں آیا کہ میرا کردار کس طرح کے میں کس طرح کے رہنے والا بندہ ہوں اور میں نے اس کو نہیں مارا یہ ساری ڈرامے بازی کی گئی ہے میرے ساتھ اور جھوٹھی ایف ای آر میرے پر کٹائی گئی اور ہر طرف سے مجھے بدنام بھی کیا گیا ایک اور جو چیز سننے میں آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی دس سالہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس طرح جو آپ کے پاس تدریس کے لیے بچے آتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں تو لڑکوں کے ساتھ بھی آپ کے نجائز تعلقات رہے ہیں اور کوئی ایسا بچہ لاغے دکھا دیں کہ جی شاہ صاحب آپ نے اس کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے کوئی بھی ایسا بچہ یا بچی موجود نہیں ہے سکاری صاحب آپ کیا طلاق نہیں دینا چاہتے اب آپ کیا چاہتے ہیں معاملہ اب اس نحیج پہ پہنچ گیا کہ آپ بھی میڈیا پہ آ گئے آپ کی میسیز بھی آ گئی ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں بھاگ گئی تھی لیکن پھر بھی میں ان کو لے گیا گھر کی عزت بنا کے یہ بھائی گواہ ہے یہ بھائی ساتھ بیٹھا ہوا ہے گواہ ہے میں نے خاندان کی عزت رکھی اس کو میں نے بیٹھایا میں نے کہا میرے بچوں کی ماں ہے گھر میں بیٹھ جا پھر میں رب کے گھر اس کو لے گیا عمرہ میں نے کروایا لیکن جب بیوی کو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب بیوی کو اگلا پسند آئے تو چار بچے ہوں پانچ بچے ان کو قربان کرے ان کی زندگی کیا ہے مجھے بتائیں میرے بچوں کی زندگی یتیموں والی کردیس نے مجھے بتائیں جتنے بھی ماں باہ بیٹھا کیا باپ کا یہی قصور ہے کہ ایک بیٹی اگر وہ پیدا کرے تو آیا کہ اس کو دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے اور اس باپ کو پھر اتنا تذلیل کی جاتی اس باپ کی کہ وہ مو چھپا کے بیٹھ جاتے کمرے کے اندر گھر کے اندر کسی کے سامنے جا کسی کو بتاتا نہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملات بنے میری بیٹی موجود ہے میرے بچے موجود ہیں یہ چیز کے گواہ ہے کہ ان کے باپ کتنا ان کے ساتھ محبت کرتا ہے یہ سارا ڈراما بازی میرے ساتھ کی گئی میرے ساتھ ظلم کیا گیا مجھے ذہری طور پر ٹوچر کیا گیا مجھے کہا گیا دھمکیاں دیتا ہے ہمیں گھنڈے لے کے آتا ہے میں گھنڈے لے کے جانے والا ہوں مجھے بتا ہے جو گھنڈے رکنے والا تو وہ تو ایک میٹ کے اندر معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں سات مہینے سے میں منتیں کرتا رہا میں نے پاؤں پر ہاتھ رکھ رہے مجھے بتا ہے ایسا کچھ اور ہے دنیا کے اندر جس نے بیوی کے پاؤں پر ہاتھ رکھے ہوں میں عالم دین ہوں حافظ قرآن ہوں لیکن میں اپنے بیوی کے پاؤں پڑا ہاتھ میں نے رکھے ہاتھ باندھیں میں نے کہا میری زندگی طبعہ نہ کر میرے بچوں کی زندگی طبعہ نہ کر آجا میرے گھر میں میرے بس میرے بچوں کو سوال میں نے قرآن پاک میں پڑھا تھا لیکن میں نے آپ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یار میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی ماں نہ دے کسی کو ایسی بیٹی نہ دے کسی کو ایسی بیوی نہ دے جو گھر کے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے بچوں کو بھی رول دے شور گزید کی بھی برباد کر دے میرا پورا خاندان میرے ساتھ ہے اسٹم چھوٹی میری سالی میرے ساتھ ہے میرا بڑا سالہ جو اسٹم میرا بہنوئی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھئی حق کا ساتھ ہر کوئی دیتا ہے جھوٹ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بینو جی وہ سچا ہے کاری صاحب یہ بھی ہے کہ یہ بچے ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں خوش و خورم میں نے دیکھے ہیں تو یہ بھی آپ کی اہلیہ کی طرف سے لگایا جا رہا ہے الزام کہ آپ کوئی پسٹل لے کے گئے ہیں ان کو زبردستی لے کے آئے ہیں کوئی بدماش لے کے جاتے ہیں وہاں فائرنگ ویرنگ کی تو اسے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر میں ہر چیز کی صفائی تو نہیں دے سکتا لیکن میری صفائی میرے بچے ہیں ان سے پوچھ لیں آیا کہ میں ان کو کس طریقے سے لے کے آیا میرے بچوں کو دکے دیئے گئے میرے بچوں کو گھر سے نکالا گیا دفعہ ہو جو اپنے باپ کے ساتھ کس نے کہا یہ یہ میری بڑی سالی نے کہا کہ تمہارا باپ گندہ ہے تم گندے خاندان کے ہو جس خاندان کے تم ہو ہم تو تمہارے ساتھ پھنس گئے ہیں تمہارے خاندان کے ساتھ حالانکہ میرے خاندان کی مثال یہ ہے کہ میرے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی میرے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی میری بہن میری شراوز یہ ہے میری بہن آج بھی ان کے بڑے بھائی کے گھر میں موجود ہے اس کے ساتھ بچے ہیں میری بیٹی کو میری بڑی سالی نے کہا اس گشتی کو لے جاؤ بھائی بھی یہ گواہ ہے کہا یہ گشتی کو لے کے جاؤ میں پنچائت لے کے گیا میرا مامو ساتھ میرا صدر ساتھ تھا میرا اکمل ساتھ اور دس بندے میرے ساتھ اور بھی تھے میں لے کے گیا وہاں پہ منانے کے لیے بیوی کو بھی میرے ساتھ چلو لیکن وہاں پہ مجھے گالیاں دی گئی تو دلہ ہے تو بڑھوا ہے تو بغیارات ہے تو کتہ ہے اور مجھے وہ گالیاں دی گئی جو میرے لیگ بنتی نہیں ہیں میری تذلیل کی گئی وہاں پہ گھر پہ بھی لیکن میری بیٹی کو پکڑ کے کہا گئے اس گشتی کو بھی لے جاؤ تو مجھے بتایا کونسا وہ باپ ہے جس کی بیٹی کو گشتی کہا جائے اور وہ اپنی بیٹی کو لے گن ہے میں بیٹی کو لے گیا پھر میرے پر پرچے کٹوائے گا پندرہ وکیل وہاں میں موجود تھے میں ان کے سامنے رونا شروع کر دیا میں نے کہا میری بیوی کو سمجھائیں میرے گھر کو توانا کریں میرے گلشن کو رول نہ دیں میں پھر روتا ہوا جب میں ان کے سامنے گیا ان نے کہا کہ آپ دس میں اپنی بیوی کے ساتھ بات کریں میں نے بیوی کے ساتھ بات کی میں نے ہاتھ جوڑے میں نے منتے کی میں نے کہا آجو میرے گھر میرے گلشن توانا کرو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی معذر شخص کو جو حافظ قرآن بھی ہے سید بھی ہے آن کیمرہ پوری دنیا کے سامنے اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ اپنا گھر کیسے بنانا چاہتا تھا یا نہیں بنانا چاہتا تھا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بیٹی کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کی زبردسی نہ کروائیں میں یہ چاہتا ہوں اس کی نہ کروائیں زبردسی آپ کسی اور کی زندگی تو تباہ نہ کریں شادی میرے ساتھ کرائے گئی میں نے حضور کی سنت سمجھ کر اپنے نبی کی سنت سمجھ کر سینے سے لگایا دنیا کی ہر چیز میں نے لاک اس کے قدموں میں ڈال دی میں نے کہا تیرے ساتھ کے مجھے راب دے گا سر اس کو ہائپیٹی رسی تھا میں نے اس کا علاج کروایا بھائی گواہ ہے میں نے کوئی ہسپتال نہیں چھوڑی جناہ ہسپتال سے علاج کروایا میں نے کوئی حکیم نہیں چھوڑا کوئی طبیب نہیں چھوڑا دم کرنے والا نہیں چھوڑا کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی اس کا میں نے علاج کروایا پہ انہ تک یہ چار پائی پہ پڑی رہی میں شہر اس کا اس کی خدمت کرتا رہا اس کی مالشیں کرتا رہا اس کو کھانا بنا گے دیتا رہا گھر کی صفائی میں کرتا رہا برطن میں دوتا رہا گھر کے جو وہ کپڑے میں دوتا رہا وجہ کیا تھی کہ میری بیوی ہے میں اس کا شہر ہوں اور اس وجہ سے میں اپنے خاندان کے اندر اپنے بھائیوں کے اندر مشہور ہوں ران مرید ران مرید مجھے کہا جاتا ہے اپنے خاندان کے اندر بھئی مجھے بتائیں بیوی کے ساتھ پیار کرنا کوئی ران مرید ہی ہوتی ہے یہ تو میرے نبی کی سنت ہے اور میں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر پیار کرتا رہا آپ کا کیا نام ہے میرا نام علی حسین ہے آپ کاری صاحب کے کیا لگتے ہیں میں کاری صاحب کا سال ہوں سب سے چھوٹا سال تو یہ جو اغواہ کا معاملہ ہوا تھا آپ کے علم میں ہے انہوں کے اوپر پرچا کروایا تو ان سے برامت نہیں ہوئی ہے تو وہ کوئی آزم گارڈن ہے وہاں سے برامت ہوئے ہیں بڑے بھائی اور کاری صاحب ساتھ گئے تھے تو انہوں نے جو دیکھا کس نے برامت کیا تھا پولیس والے تھے یہ میرے ابنوں ہی تھے اور میرا بڑا بھائی تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مارتا ہے انہوں نے میرا سر کنوں نے میری بہنوں نے سر میرا پھار دیا اور میرے پر پرچا کرا دیا کہ یہ ہمیں ہمارے پر ہاتھ اٹھاتا ہے سب سے چھوٹا بھائی ہوگے ہمارے ساتھ زنا کا یہ کہا گیا کہ زنا کرتا ہے ہم سے بھائی زنا کرتا ہے بہنوں کے ساتھ ٹھیک ہے کس نے کہا یہ جو ان کی بیوی ہے انہوں نے پرچا کروایا تھا اور بڑی بہن نے بھی یہ کہا تھا بیان دیا تو پھر ابھی بھی یہ چونگتانے میں میرا یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بیان لیا میرا question ہے کہ جب یہ اغوا والا مسئلہ بنا تھا تو ہاں کیسے برامت کیا اس کے بعد پھر پولیس ساتھ لے آئی یا کیا بنا تھا یہ نہیں آپ نے بتایا یہ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ وہ وہ معاملہ اس طرح بنا کہ اغوا کا جب پرچا ہوا اغوا کا پرچا ہونے کے بعد یہ پرچا ہوا تھا بائیس سال تھا نا دسویں مہینے کی پانچ طریقوں دسویں مہینے کی پانچ طریقوں دوہزار بائیس کو یہ اغوا ہوئی دو دن پہلے دو دن پہلے میری صلاح ہوئی پنچائز نے صلاح کرائی دو دن کے بعد یہ اغوا ہو گئی اغوا کا پرچا جب کیا گیا تو تین مہینے تک مسلسل اس کو ڈونڈتے رہے میں بھی ڈونڈتا رہا میرے گھر والے بھی ڈونڈتے رہے اور تھانے میں مجھے نامزد کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس نے اٹھایا اور بھائیوں نے مل کے اس کو اٹھایا اور تھانے دار جو تھا وہ اے ایسے جو تھا وہ نیک انسان تھا نمازی تھا اس نے جب ہم میری حالت دیکھی ہماری شکل دیکھی اس نے کہا یہ بندت اٹھائی نہیں سکتے بچے بھی اس کے پاس ہیں تو تین مہینے تک پولیس اس کو ڈونڈتی رہی تو مختلف اس کی لوکیشن آتی رہی ایسے کے ساتھ میرا رابطہ رہا تو جب پولیس نے ریٹ کی اور یہ ریٹ پچھلے جمعہ کو تقریباً تئیس طریق بنتی تھی یا اکیس یہ اس طرح بنتی تھی اس مہینے کی تو جب ریٹ کی گئی تو مجھے ساتھ لے گئے اور بڑا بھائی بھی ساتھ گیا جب ہم دونوں وہاں پہ پہ پہنچے آدم گارڈن کے اندر مالک مکان سے ہم ملے جہاں پہ یہ میری بیوی تھی وہاں سے یہ تقریباً کوئی آدھا گھنٹا یا پندرہ بیس میٹ وہاں سے یہ نکل گئی پہلے تو جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو جہاں پہ یہ رہ رہی تھی تو مالک مکان نے جو گوائی تھی مالک مکان نے جو بتایا اس نے یہ بتایا کہ یہاں پہ یہ لگتی کیا آپ کی میں نے ان کو تعرف کریا جی میری بیوی ہے میرے تین بچے ہیں میری ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں تو انہیں کہا وہ آپ کی بیوی تو نہیں لگتی وہ تو اس کی بیوی بنی ہوئی تھی اس کی چھوٹی سے ایک بیٹی ہے اس کی یہ ماما بنی ہوئی تھی اور ایک ہی بیٹھ کے پر یہ سوتے رہے اور وہاں سے جب یہ معاملات ملے ہم واپس لوٹے تو وہ بھائی جو بڑا دیکھنے والا تھا میں دیکھنے والا تھا یقین مانے کہ اللہ کریم کبھی بھی کسی کی بیوی کا یہ معاملہ کسی کی ماں کا کسی بہن کا کسی بھائی کو کسی شہر کو کسی باپ کو نہ دکھائے اللہ کریم محفوظ رکھے اور ہمیں کتنے دنوں تک نید نہیں آئی جب ہم یہ معاملات ہم نے دیکھے اس کے بعد پھر برامتی پولیس والا نے اس کی کی جیسے بھی کی اس کو پھر عدالت میں پیش کیا کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اس سارے معاملے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ پہلے بتائیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بینوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں کیونکہ ہم بچپن سے جانتا ہوں شگیرد بھی ہوں ان کا ٹھیک ہے اور سارے سامنے ہیں آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ نے اب جا کے ان کو مارنے کی کوشش کیا جان سے اور ان پر تشدد کیا ہے اور ہیلمٹ کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے آپ نے اور کاری صاحب نے اس میں کیا صداقت ہے نہیں انہوں کو جان سے مارنے کی کوشش نہیں کی ٹھیک ہے انہوں کو یہ پوچھنے گئے تھے کہ تین مہینے سے کدھر رہتے ہیں ٹھیک ہے اور جب میں اندر گیا ہوں تو انہوں نے مجھے دھکے مارنے لگ پڑے تو نکل یہاں سے نکل یہاں سے گالیاں دینے لگ پڑے تو پھر میں نے دو تین تپڑے ماری تو وہ اپنے آپ کو زور زور سے جالی میں مارنے لگ پڑے خود سے مارنے لگ پڑے کہتے ہیں میں تمہیں فنا کر دوں گی میں تمہیں موہ دکھانے کے لائک نہیں چھوڑوں گی انہوں نے دو تین بار مارا تو یہ چیز ساری پھٹ گی یہ چیز آنکھ وہ سکریچ ہوگی تو پھر میں در کے بارے بھاگ گیا ناظرین پار ٹو میں ایک منانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھئے گا جس میں جو انہوں نے آئی جی پنجاب کو اور ڈیفرنٹ آداروں میں اپلیکیشن دیں ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے بچوں سے بات میں نے کی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی ان کے محلے داروں سے بات کی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی کہ محلے داروں کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے اور مزید اس کے بھائی کا کیا کہنا ہے اور کیا کیا حقائق ہیں وہ پارٹ ٹو میں آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو آرڈی کافی لمبی ہو گئی تھی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں اور مزید ویڈیو جو ہے اگلی اپلوڈ ہوگی تو وہ پارٹ ٹو ہوگا جس میں مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے اللہ حافظ